بات کریں گے شباز شریف نے یونائٹی نیشن کی جرنل اسمبلی میں جو بھاشن بازی کی اس کے اوپر جو ہے انڈیا کی ایک بہت ہی کم پتری کم عمر بیٹی بھاوی کا نے جو رسپونس کیا ہے اس کو جو ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن کی جا رہے ہیں لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ کسی پاکستانی ڈپلومیٹ نے ان کو رسپونڈ نہیں کیا اس کی کیا واجہ ہے اور کیا رہ گیا ہے اتنی بڑی چفت ماری ہے پاکستان کے موں پہ پاکستان جہاں جاتا ہے تھو تھو لوگ کرتے ہیں کہتے ہیں بیٹاری آ گیا بھئی ہے بول دو اب بھر پہ نہیں ہے آپ پہلے پرائیم نیسٹر شہباز شریف کی اگر ہم بات کریں انہوں نے کئی بار بھارت کا نام لیا کئی بار بھارت کی بات کی کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کے سپیچ کو شہباز شریف اور نواز شریف کو عمران کھانو تردیشنل چیز ہے سٹارٹنگ سے ان کا سپیچ کاسمیر سے سٹارٹ ہوکہ کاسمیر تک بند ہو جاتا ہے پت نیا چیز یہ تھا کہ جو ہمارے جو رسپونس ہاں پہ دو تین چیزیں ہیں اب مثال کے طور پر میں جب پرائیم نیسٹر شہباز شریف کا دیکھا کہ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں انڈیا نے کیا اب دیکھیں انڈین خاتون نے ڈپلومیٹ نے بڑے سخت رسپونڈ کیا یعنی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا واقعی رہے آسط نے اسرائیل اور انڈیا کے بارے میں اپنی پالیسی کو بلکل بدل دیا ہے فلسطینیوں کے بارے میں پاکستان نے اپنی پالیسی کو بلکل بدل دیا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ایپیان چینل پہ تو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر کافی بوکلات مچی رہی ہے جس میں پاکستانی میڈیا بات کر رہا ہے ابھی یونائٹیڈ جنرل اسمبلی میٹنگ کے اندر بھارت کی ایک ینگ ڈپلومیٹ بھاوکہ نے جو پاکستان کو جواب دیئے ہیں جو پاکستان کے جو کالی چہریں اس کو دنیا کے سامنے جس طرح سے بیان کیا اس کے بعد پاکستانی خیمے میں سرناڈا چھا گیا اور کسی بھی پاکستانی کی طرف سے نہ تو پاکستانی پی ایم یا پھر پاکستانی ڈپلومیٹ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر ریسپونس نے آیا ہے جس کے اوپر اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر کافی چرچہ ہو رہی ہے کہ آخر بھارت کی ینگ ڈپلومیٹ کے اوپر کوئی بھی پاکستانی کی طرف سے کوئی ریسپونس نے آیا ہے اور وہ بھی تب جب بھارت کی ینگ ڈیپلمٹ نے یعنی بھابکا جی نے پاکستانی پردھان مندری کا جو ایوئن کے اندر اس میں بھاسن کیا تھا اس کے اوپر ریسپانٹوی ریپلائی میں بھابکا نے نہ صرف پاکستانی پردھان مندری سیوار سریف کے جو بھارت کے خلاف جو پروپگنڈا کیا اور خاص طور سے کسمر کو لے کر کے جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستانی چاہے وہ پی ایم ہو یا سی ایم ہو یا یا ہم پاکستانی جانتا ہو کسمر کا راگ اللہ اپنا نہیں چھوڑتی اس کے اوپر بھابکا نے نہ صرف پاکستان کو جواب دیا بلکہ پاکستان کے جو کالی چہرے تھے پروپگنڈا تھا اس کو اجاگر گیا تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کے اس لیٹس ویڈیو کو روک خالی سب وزیراعظم کے دورہ امریکہ جس میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی جلاس کے اندر خطاب اور دیگر ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے اس کا جواب تو بہت تدیل ہو جائے گا کیونکہ مجھے پھر باقی جو کیونکہ یہ جو اجلاس ہے یون جی اے کا یہ ہر سال ستمبر میں ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے وزیراعظم ہمارے ہاں سے جا چکے ہیں اور اس میں ہمیں پتا ہے کہ تین بندوں کا کام ہوتا ہے اور اس کے بعد جو پیچھے سارے بیٹھے ہوئے سترسی لوگ ہیں اللہ ہی جانے کون بشر ہے اس بات پہ ہم بات نہیں کرتے ٹیکنیکلی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں دیکھئے سٹرکلی سپیکنگ ایف یو آسک می کوئی دورہ امریکہ کا نہیں تھا یہ تقریر تھا بنیادی مقصد اور راو صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا ہے کہ کیا کیا باتیں انہوں نے وہاں پہ کی آپ کی اجازت سے میں وہ بتانا چاہوں گا جو میرے خیال میں ان کو پوائنٹس بتانے چاہیے تھے اچھا بھلا باوقع تھا اور انہوں نے نہیں بتایا پاکستان کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں اور اس میں ہندوستان کی جو وائلیشن آف یومن رائٹس ہے جو کشمیر کی صورتحال ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کی تقریر کا فوکس جو تھا وہ پہلی اور دوسری دنیا تھی اس میں امریکہ ہے اس میں چین اس طرف ہے اس میں روس اس طرف ہے اور وہ بڑی جو آئی ایم ایف کے جو بڑے بڑے ہیں جگہ دری وہ ملک وہ ہیں جس میں کہ ان کو پتا ہے کہ ان سے ہم نے کرزے کی بات کرنی ہے جو ایفریکہ ہے یا جو لاتینی امریکہ ہے ایفریکہ کا صرف ایک لفظ آخر میں آیا دوسرا اور سب سے اہم میرے نزدیک یہ ہے کہ ہندوستان کی کوشش ہے بڑے عرصے سے اور وہ لگ رہا ہے کہ اس مقصد کے بالکل پانے میں قریب ہے میرے خیال میں وہ یونیٹی نیٹشن سیکیورٹی کانسل کا پرمننٹ میمبر نہیں بن سکتا اور وہ چائنہ جو ہے وہاں پہ موجود ہوگا جو نہیں چاہتا کہ جاپان بھی بنے اور انڈیا بھی بنے اور اگر خدا نہ خاصتہ بن جائے تو ویٹو پاور کے ساتھ نہ ہو یون ریفارم پہ ان کو اپنا متمع نظر بتانا چاہیے تھا کیونکہ صرف تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھ لیجئے کہ کل کو اگر ہندوستان یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کا پرمننٹ میمبر بن جاتا ہے ایون ویٹو تو پاکستان کا کوئی ایسا معاملہ مجھے بتا دیجئے جو کہ رد نہیں ہوگا پاکستان پہ کوئی ایسی سینکشن بتا دیجئے جو نہیں لگے گی تو میرے نزدیک اس وقت ہمارا سب سے زیادہ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اس میں یعنی ایک سینکشن نہ ہو وہ جو پانچ میمبر ہیں وہ پانچ ہی رہیں نائٹی نیشن جرنل اسمبلی میں جب پاکستان کے پرائم نیسٹر شباز شریف نے کشمیر کا مدہ اٹھایا تو انڈیا کی ایک ینگ ڈپلومیٹ نے پاکستان کو تارگٹ کرتے ہوئے کہا ایسا ملک جو دہشت گڑی کو سپورٹ کرتا ہے تمام ممالکوں ان کو بائی کارٹ کرنا چاہیے ان کو آئسولیٹ کرنا چاہیے جس پر پاکستان کے پرائم نیسٹر نے کوئی جواب نہیں دیا اور انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اس سارے معاملے پر پاکستان کی عوام کافی نراز نظر آ رہی ہے کہ ہمارے پرائم نیسٹر ایک ملک کے پرائم نیسٹر جن کو تارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کا ملک دہشت گرد ہے یہ ٹیوریزم کو پرموٹ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے وہاں پہ کوئی جواب کیوں نہیں دیا آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ ہم کوئی جواب کیوں نہیں دے پائے اس وقت وہاں پہ دیکھیں جب ڈپلومیٹک ہوتی ہے جس کو ہم پولریس کہتے ہیں یہ بہت ایک عجیب سی چیز ہے اس ٹائم اگر ہمارے شباشی صاحب جو پرائم نیسٹر ہیں انہوں نے اگر ان کو جواب نہیں دیا تو اس کے پیچھے کچھ ریزن ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں جیسے یمن بھی اٹیک کر دیا انہوں نے ایران پہ اٹیک کرنے کی تیاری ہے اتنا آسان کام نہیں ہوتا اگر ہمارے پرائم نیسٹر صاحب نے وہاں پر اگر آج آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا مجھے اچھے لگے جب شباشی صاحب جب انہوں نے ٹیبل پیج ان کی ڈائیس چیز پہ ہاتھ مار کے کہا کہ ہم مسلمان اکتھے ہیں اور ہم اس کے لئے اسرائیل کو ایک جواب دیں گے ہم جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ہماری کمیونٹی جو ہے مسلم کمیونٹی وہ ایک ساتھ نہیں ہے تو بات صرف اتنی ہے ابھی وقت نہیں تھا ان کو جواب دینے کا دیکھیں ہم ایک ٹائم آئے گا ان کو جواب دیں گے جب ہم کلمہ گو لوگ ہوتے نا وہ ہم کہتے ہمیں شہادت ملنی ہے تو ہم تیار ہیں ابھی آواز کر دیں شباشی صاحب کہ ہم انڈیا کو نہیں چھوڑیں گے ہم چل پڑتے ہیں ان کے طرف تو پورا پاکستان فوجی ہے پچیس کروڑ عوام فوجی ہے یہ یاد رکھیے گا تو لہٰذا اس میں ورین کی ضرورت نہیں ہے انڈیا کی ایک ینگس ڈپلومیٹ ہے باوی کا انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر شباش شریف کو رائٹ ٹو رسپونڈ کیا اور بڑی سخت باتیں کی انہوں نے اگر آپ دیکھیں اور صرف یہ جسے وہ کہتے ہیں یہ جو انڈیا ڈپلومیٹ ہے اور انہوں نے شروع کہاں سے کیا انہوں نے کہا جی پاکستان کی تو ریپوٹیشن ہے ٹھیک نہیں یہ تو ٹیررزم کرا رہا ہے اب دیکھیں وہ خاتون کہہ رہی ہے یہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز پہ آ کے ان کو ریپٹلز دینے چاہیے اس کے اوپر ایکسپلین کرنا چاہیے لیکن ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ کسی پاکستانی ڈپلومیٹ نے ان کو رسپونڈ نہیں کیا اب مثال کے طور پر میں جب پرائم نیسٹر شباش شریف کا دیکھا کہ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں انڈیا نے کیا انڈیا خاتون نے ڈپلومیٹ نے بڑے سخت رسپونڈ کیا موسیقی